اسلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سعید احمد علی جید آپ کے خدمتہ ہاتھ ہمارا یوٹیب اور فیس بک چنل یہ ہے پاکستان دیکھنا لاکھوں کروڑوں تو تو سلام حسن عمد صفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پار تحریکی صاحب کے چیئرمنٹ سابقہ وزید احمد اسلامی جمہوری پاکستان عمران احمد خان نے سب چھے جنوری کو لیکشن لنے کے اہل ہو جائیں گے اور لیکشن میں آئیں گی یہ میں نہیں کہہ رہا علیکم میں نکال آپ کوئی خبر تو دے دی تھی اگر میرا دوپیر کا ویلاغ سنیں مگر ایک بہت بڑے ناقد اور ایک وزید پاکستان نگران قومت کے انہوں نے یہ بات کی دیفنیلی ایک بڑی اہم بات ہے رانا سناللہ صاحب کی گاڑی کو حاصل پیش ہے ادھر خواجہ عصف صاحب کے لیے چیلنج تف جیسے انہیں 130 میں ڈکٹی آسمی راشد باہ مقابلہ نواز شریف ہے اسی طرح سیالکورٹ کی یہ سیٹ بڑی تکڑی سیٹ جس کے اندر خواجہ عصف کا مقابلہ غاثمان ڈار صاحب کی والدہ محترمہ سے اور بڑا تکڑا مقابلہ ہے ان کی والدہ کی وجہ میں بات کروں ان کی والدہ کہتے ہیں کہ مجھے تحریک انصاف ٹکٹ دے یا نہ دے میں خواجہ عصف کے ساتھ لیکشن فائٹ کروں گی یہ وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ تحریک انصاف ہے کہتے ہیں میری نتریاتی جنگ جو ہے وہ تحریکیں جو ہے وہ خواجہ عصف صاحب کے ساتھ ہے ابھی رات کے جو عمر ڈار صاحب ہیں عصمان ڈار صاحب کے بڑے بھائی ان کا ایک ویڈیو پیغام جاری آتا ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ خواجہ عصف صاحب نے جو جسٹس ہیں اترمی اللہ صاحب ان کو یہ بات کہی کہ اس کی ایک جوڈیشنل نیکواری ہونے چاہیے کہ جو ان کی والدہ نے اپنا پتہ وہ گرے بان چاک کیا ہوا تھا دروازہ گرا ہوا تھا اور وہ کچھ کیمرے وغیرہ جو ہونے چاہیے تو اس وقت عمر ڈار صاحب نے یہ بات کہی کہ ہمارے وہ بیڈ رومز ہیں ہمارے وہ ذاتی جو کمرے ہیں جو اس کے اندر کس طرح ہم کیمرے نصب کر سکتے ہیں انہوں نے کہا جی کوئی شریف تو نہیں کر سکتا انہوں نے پوری اعتنقید کا نشانہ بنایا خواجہ عصف صاحب کو مگر ان کی والدہ اس وقت جس جذبے سے ہیں اور اس وقت سیالکوٹ کے سروے موسے کو دور نہیں ہے سیالکوٹ بڑا نزدیک ہے سیالکوٹ مگر یاد رکھے گا سیالکوٹ ایک جو سروے ہے بڑا تگڑا سروے ہے تحریک انصاف کے لیے بہت تگڑا ہے اور ایک خاتون کارڈ پھر اس کے علاوہ ایک تحریک انصاف پھر خواجہ عصف آپ جانتے ہیں باجوہ صاحب نے خود اس جیس کو سیکنڈ کیا کہ یس مجھے کہا تھا خواجہ عصف نے کہ باجوہ صاحب میرا کچھ کرے تو انہوں نے کہا جی کار لیتے ہیں آنٹھ ہو جی کے بعد سکتے ہیں ہم نے تبیل کر دی تو یہ ساری معاملات ہیں اللہ صاحب کی جو گاڑی تھی وہ فیصلہ باد سے جو ہے وہ لہور آ رہی تھی تو رستے کے اندر جو ہے وہ اس کو حادثہ آتا ہے اس حادثے کے صورت میں تین گاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے وہ ٹکرٹر ٹائلی سے ٹکراتی ہے مگر وہ بچ گئے ہیں الحمدللہ چلے اچھی بات ہے نوتر جی کوندل شاہ صاحب اس وقت وزیر قانون بھی ہیں اس نگان قومت پنجاب کے صاحب کا چیف سیکرٹری الیکشن انہوں نے علاقہ امران صاحب کے بہت بڑے ناکت ہیں کوندل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ چھے جنوری کو صاحب کا ذریعتم اسلامی جمعورے پاکستان امران احمد خان نیزی صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے ابھی وہ کس بیس پر یہ کہہ رہے ہیں کونسی گرون پر بات کر رہے ہیں حالانکہ جس طرح کے سیفر کا مقدمہ یا القادر یا بڑے بڑے معاملات چال رہے ہیں تو وہ اپنے اندر ہی بہت بڑی راز چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیفنیل ایک بڑا سوال ہوگا مگر کبھن دلشاد صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے ریلیف لیکنگ کیونکہ امران صاحب نے اپنی اس اہلی کو اور اہلیت کو چیننج کر رکھا ہے سپریم کورٹ کے اندر دیفنیلی وہاں سے کوئی خبر آئے گی تو دیفنیل اپنے اپنے دوستان شیئر کروں گا نیکس وڈاکلی ہوسٹ ہو جائے دیران آپ کو حمیرہ سلام علیکم